تو سب سے پہلے سورت قرآن کی سورت الفاتح ہے اور سور فاتح کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتیاں نہیں اس سورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے اس سورت کے نام ہم سے ایک نام ام القرآن قرآن کی ما ایک نام سبا مسانی سات بار بار پڑی جانے والی آیتیں ایک نام قرآن عظیم مطلب خود سور فاتح کو بڑا قرآن کہا گیا ہے ایک نام ہے سورہ الحمد اسے طرح سورت الشکر سورہ دعا سورہ شافیہ سورہ کافیہ سورہ کنز کافی ہو جانے والی خزانہ دعا تاریف الحمد کئی نام اس کے آتے ہیں ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس سورت کے کتنے سارے فضائل ہیں اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے فاتحہ افتتح سے لفظات ہے اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا اوپننگ تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے قرآن اس سے شروع ہوتا ہے آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہوئی ہے ہجام ترمیزی کی روایت ہے جو حضرت ابی بن کعف رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ نے میری جان ہے سورت الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی نہ تو انجل میں نازل کی گئی نہ زبور میں نازل کی گئی یہ سات آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے تو یہاں دیکھیں سورت الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی نہ زبور میں نازل ہوئی نہ انجل میں نازل ہوئی اور یہی سبا مسانی ہے مطلب قرآن نے کہا نا اے نبی ہم نے آپ کو سات بار بار پڑھی جانے والی آیتیں سبا من المسانی والقرآن العظیم اور ایک بڑا قرآن دیا جب پوچھا گیا یہ سات بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے تو کہا سور فاتحہ سور فاتحہ قرآن کہا گیا قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا اسے کتنے فضائل تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی نہ زبور میں نہ انجل میں کتنی بڑی فضیلت ہے اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی کتنے فضائل ہے سورت کے اسے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارز کے لئے سور فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث ہے تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو ہو سورت الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑھاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کٹ لیا ہے کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھالپوک کریں گا بچھو کے زہر کو اتاریں گا پڑھنے سے رقیہ کرنے سے کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے کوئی آدمی سوچ سکتا نا اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سور فاتحہ سے اتارا گیا پہر حل میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلہ سمجھاتا ہوں تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے کوئی دم پھوک کرنے والا ہے ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو ہے چل دیا حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو دم سمجھتے ہیں پڑھ کر ایسا پھوکنا کہ تھوڑا تھوکڑے دم تو کیا تم جانتے بھی دم کیا ہوتا ہے تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر اس نے کہا نہیں میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھوک مار دی سورہ فاتحہ پڑھی اور پھوک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی اب آپ کوئی سن سکتا آدمی کہ بچو نے کٹا زہر ہے اور آپ پھوکنے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکویڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں مالو آپ کو پانی کے تعلق سے ایک سٹیڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مولیکلز کو ری سٹرکچر کرتا ہے مطلب اس پوچھ اب کچھ پڑھا جاتا ہے جیسا ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھیں گا تو پانی اپنے آپ کو ری سٹرکچر کریں گا مالو آپ وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک ابھی اس کے لیے ایک فیکٹ ایک لمب وقت ہے بٹ ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے لیکویڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈسٹائننگ ہوتی ہے اور وہ ری سٹرکچر کر سکتے ری ڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں جو آج ایک ابتداء اس فیلڈ کی ہو سکتا آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے یہ ابتداء ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے زہر بھی خسم کا لیکویڈ ہے جو اندر جا رہا ہے جب اللہ کا کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے ری ایکٹ کرتا ہے ری سٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ کو جو زہرے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے والاہ و عالم یہ تو ابھی ابتداء ہے آگے آگے دیکھئے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا آج بہت ساری تھیرپی جس میں صرف پھوکا جاتا ہے اور سیل آیا جاتا ہے دیکھا آپ نے مساج خالی پھوکتے ہیں اور ایسا ایسا یوں کرتا ہے ملتے آنکھ صرف مساج نہیں صرف یوں ملیں گے سر پہ ہاتھ پھیریں گے باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور وہ بلتے ہیں اس سے علاج ہوتا ہے جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری اپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے اور وہ ان کو حالانکہ نون مسلم ہے کرسچن ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی تجوید کے مطابق اس کے ایکسپریمنٹس کی مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پروپرلی برابر ادا کیا جائے ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کی تھیرپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے منٹلی آدمی اچھا رہتا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے تو بہر ایال تو زہر کا اتارہ ہے اس لئے میں نے کہا جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے اسی طرح سورت الفاتحہ کی ایک فضیلتی ہے جادو جن مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے تین مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے جادو کوئی اثر آسیب جسو کہتے ہیں ٹھیک ہے مرگی اپیلپسی اس جیسی کوئی بیماری ہو انسان کو اگر سورت الفاتحہ صبح اور شام تین تین مرتبہ پڑھ دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے جس کے تعلق سے ایک لمبہ واقعہ ہے خارجہ بن صلی اللہ جو اس کے راویوں کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لائے گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا مطلب اس کو باندھا ہوا ترسیوں وغیرہ میں لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے صحابہ اس کو صبح اور شام تین تین مرتبہ سور فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے تھکتکی لگا دے تھکتے کرتے اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا آزاد کر دیا گیا ایک دم اچھا ہو گیا شفایا ہو گیا ٹھیک ہے اور جو ہے روایت بہرہ لمبی اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ہم کو جو فضائل لینا توجہی تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری پاگلپن مرگی جن سایہ جو بھی بہرحال بولتے لوگ نظرِ بد سب کا علاج الحمدللہ اس صورت کے اندر ہے ٹھیک ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے